محمد و علی محمد نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت ماشاءاللہ کافی سارے حضرات تشریف فرماؤ بلند آواز نعرہ حسینیت ایک دفعہ پھر سارے ملکِ حسینیت یزیدیت بلند آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرع لی صدری ویسر لی یا عمری و احل العبد دم من لسانی یفقه قولی صلوات و السلام علی عبد المعید و الرسول للمسدد والمصطفى اللہم جرد محمود اللہ حمد حبیبِ الٰہ العالمین محمد حبیبِ اللہ حبیبِ اللہ حبیبِ اللہ حبیبِ اللہ حبیبی محمد حبیب بسم رحمت اللہ حبیبِ اللہ حبیب بسم رحمت اللہ حبیب و اللہ حبیبی جزاک اللہ انا لارزاوی رساوی باديل سالحون ملندر سنوات اللہ وحسن مئنہ محمد حواد اللہ وحسن محمد اللہ وحسن محمد اللہ وحسن محمد اللہ عنہ دے عالم تمام مؤمنین نو لذائے خیر عطا فرمائے جامع علمیہ نو لذائے عالم مزید کامیابی و کامرانی عطا فرمائے اور اس مدرسہ علمیہ دے علمائی کرام طلبہ اعظام دے توفیقات دینی اچھ مزید مالک اضافہ فرمائے مقتب احل بیتی خدمت نال مزید خالق موفق موئیت فرمائے میں ایک مناشب لیا وقت جناب دی خدمت دے جنگزارشاد امامت دی انوان کے عزت کرنا چاہتا سو کہ شعبان المعظم ہے دو تنہ حدیث اس بازمت مہینے دے مطالق عرض کر کے باقی گفتگو امامت دے حوالے نام عرض کرنا چاہنا حقیقت یقیناً ہم نے بیٹھے اس وقت اللہ پاک کن سلامت رکھی جزائی خیر عطا فرمائے چلو میں غور ذہمت جناب نے کوئی نہیں دینی لیکن اکنی ذہمت ضرور کہ سارے حضرات کن بھی میرے پاس سے رکھ سو تو دیکھ سو بھی میرے پاس سے رکھ سکتا ہے اللہ ہمارے تکبیر اللہ ہمارے رسالات یا رسول اللہ نعرے حیدری یا آئی لی اللہ ہمارے تکبیر اللہ ہمارے تکبیر اللہ ہمارے رسالات اللہ ہمارے پاس سے رکھ سکتا ہے کہ ظاہرے کچھ مسائل ہوئے ہوں دے سو طارت جو دے بھی ضرورت ہوں دے پانی وغیرہ دے بھی ضرورت ماشاءاللہ ہم توسا سارے مطمئن بیٹھے ہوں میں شروع کر دے مانا پھر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تھوڑا جا ماحول بنائے نہ ظاہرے مجلس ایک تہذیب ہے ایک آداب بنا اور پتی دروہ پروئے دیران تو دروہ ظاہرے پڑن والا پندہ تھا بسٹر ویوساڑے دیا تالی ویل مندران کہ جس لئے معلومات متفرق ہوں دیاں وہ مجمع دی توجہ بہتر ہوئے تو پھر وہ اپنی متفرق معلومات یک جا کر کہ مومنین بھی خدمت ارز کر سکتے ہیں میں ارز کی تا ہے کہ میں فعبان المعظم دے ہو لینا دو تنہ حدیث پہلی حدیث کے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رہا مہینہ ہے ربحان اللہ ارماء شابان ہے یعنی یہ رسول اللہ رہا مہینہ ہے بسم اللہ بسم اللہ مومنین یا لی مدد یا لبیت مدد یا رسول اللہ مدد آدھے میں رسول اللہ نے بھی اپنے امتیاں تو ایک مدد منگی ہے اور وہ ایسے شابان فرمایا فرمایا کون ہے جڑا ماہ شابان جو رسول اللہ ایک شخص نو معین فرمے دیا کہ مدینہ لیاں گلیاں اعلان کر دے کے لوگو رسول کریم دہ مہینہ آ چکے ہیں سرکار امام محمد باقر علیہ السلام جو اسلام میرے ماشاءاللہ یہ تھے کافی سارے آباب ایسین میں ہمیں شخصاً جاندہ کی انہوں نے گھرہاں کی یقیناً کہ اللہ و قعبہ دی کتاب زاد و عباد و سید و سجد ماہ شابان بھی فضیلت دے ہوا لیتا ہے کہ اللہ صاحب نے اے حدیث ترجم اور حدیث ہے امام میں باقر علوم علیہ السلام کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نے ارشاد فرمایا ایک شخص حج ادا کرے اور ایک شخص رائے خلائے سو غلام آزاد کرے میری طرح ترجم ایک حج بید اللہ ادا کرنا بسم اللہ یعنی میں اس روایت دا مفہوم آج کروں اور سو غلام راہِ خدا آزاد کریں معصوم نے فرمایا حج بید اللہ دا ثباب سو غلام راہِ خدا آزاد کرن تو دے آدھا میں اگر دعا مانگا تحامین تو ساکھ سنا اللہ تعالی تمام مؤمنینوں بید اللہ دا حج ادا کرن بھی سعادت نصیفہ جلے حضرات مشرق ہو چکے ہیں خداوند عالم کئی بار بید اللہ دی زیادت تو مشرق فرمائیں کتنا سواب ہیں کتنا آجائیں حدیث میں ظاہر شعبان کے حوالے پرسکتے ہیں معصوم نے فرمایا ایک حج دا ثباب سو غلام راہِ خدا آئیج یاد ہے نا ازاد کرن تو زیاد ہے سبحان اللہ امام عالی مقام نے فرمایا مگر جدا شخص ماہِ شعبان ایک روضہ رکھی ستر حج بیت اللہ کرن دا ثباب ایک طرف ماہِ شعبان ایک سنتی روضہ رکھ کرن دا ثباب بریہ یاد کرنا بسم اللہ میں ریفریس حوالہ آج کر دیتے ہیں البتہ یقیناً اس حج کو مستحبی حج مرابی بریہ سوامین محترم معصوم نے فرما شخص معصوم کی خدمت چاہیا اور اب آخرِ شعبان ہی چاہیا اور امام عالی مقام نے جدا شعبان تھی عذبت بیان فرمائی اور اس شخص نے ارز کی تھی کہ مولا شعبان ختم ہونوہا نہیں فرمایا کوئی حد نہیں ماہِ شعبان لے آخری دن بھی اگر تو روضہ رکھیں کریم اللہ تنیتنا ہی اگر اس حوالات حجت ماشاءاللہ کئی دن باقی ہیں خصوصاً تعقید وعارض ہے تیرہ چودہ اور پندرہ شعبان ماشاءاللہ علماء ماشاءاللہ مربوط حضرات اور یقیناً اس علاقے جیسے مومنین جنن میں شخصی کا حق جاتا ہے جو ماشاءاللہ قصرت نار روزے رکھ دیں میں عرض کر رہاں تذکران عرض کر رہاں اپنے آپ نوں جناب کی خدمت دیچہ کہ ماشاءاللہ نے فرمایا تیرہ چودہ بدرہ شعبان تن روزے جڑا شخص رکھیں اس سیکس نوں سوم الدار دا سوا سوم الدار دا مطلب کہ اللہ نے اس نوں دیں جتنی زندگی عطا فرمائی ہائی پوری زندگی یہ میں سمجھے جو ہر روز میں روزے نال دا سبحان اللہ اگلے جملے جو مومنین دے ہاں ٹھر ویسن میں دیکھ رہے ہیں حضرات متوجہ ہو گئے ہیں میرے قبلہ و قابہ نے ذات و عبادش جتنے حدیث تک فرمائینا کہ رسول اللہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے انہاں اس نے تفسرہ فرمایا اور انہاں فرمایا کہ شاید رسول اللہ دے آپ کر دی حکمت مزلہ دے ہوئے کہ شعبان میرا مہینہ ہے کیونکہ اسے شعبان دے اندر اس حسنی دے ویلادت ہوئی جس دے متلک رسول فرمایا سبخان اللہ سبخان اللہ سبخان اللہ سبخان اللہ سبخان اللہ اس حوالی نال کے اس شعبان المعظم امام حسن علیہ الشلام بھی بلادت ہوئی توجہ ہے لہذا اور اسے باعظمت مہینے جس امام دی رعایہ ہوندہ اللہ نے سن شرفتہ پر بڑے اس زمانے دے امام دی بلادتِ قاہرہ بھی اسے مہینے جی میں امامت تک پہنچ گیا میں حضرات شیعہ داقید آئے ہے کہ وحدہ لا شریک ذات صرف اللہ ہے کوئی سیر تاہلاؤ یار کے نمائے میرا خیال ہے ہونو دور تک ادھر گئے لگی دیکھ ٹھیک اللہ کرنے آئے اسد خیر الحمدللہ موفق ہوئے ہیں انشاءاللہ جتنی معلومات قرآن و حدیث اور علمائی بزرگان بے کلام جو کچھ مذہب سمجھے وہ بیان کرنے کی کوشش ہوں لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کسے دی زید اور ہٹ درمیج نہیں اپنا فریضہ اعداد کرے دیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا اور اللہ نال کوئی شریق نہیں یعنی کوئی نبی بھی شریق نہیں ہے کوئی امام بھی شریق وہ اپنے افعاد و صفاتش واحد اللہ شریق اس طرح اللہ نے باقی ساری مخموقات نخلق فرمایا اس طرح محمد و عالی محمد دخالد بھی اللہ ہے سبحان اللہ میں پتہ شیعہ اینا جملے ہیں تھوڑی دات لے محمد و علی دخالد بھی سواب ہوسی جتوسہ اللہ افتر انت ویسے تحسن امیہ کہ صرف سر حلال نہیں بڑھنا دیا آپ اسے تو ماشاءاللہ پھر بھی بول رہے ہو محمد و عالی محمد دخالد سبحان اللہ اوہ پچھلے بندے بھی بولو یاروں بھی مجلس نہ حصہ نہیں محمد و عالی محمد دخالد اللہ ہے کائنات درازے مجلس پہ کلکل میں سعدہ دی پڑھنی ہے اوہ پچھو میرے پاس آل محمد دخالد اللہ ہے حال بطا ساری مخلوقات جو اللہ نے محمد و عالی محمد افضل فرمائے ماشاءاللہ جرام دے چھوڑے بسم اللہ اللہ تعالیٰ اگر آدھر مختلف شریف لے آئے تے انہوں نے انہوں نے ظاہر ہے دلیل ہے بھئی انہوں نے باشتے لیتے وقت بچنا چاہیے میں مختصر مجھے میں تجھے مقدمہ بندہ پہ آج بھئی میں حیدری شاہد دیاون پھائی ہوں پڑی رقصہ اینا مسائب پڑھنے تو ساں فبری کرو کبلہ ساں سید مسائب پڑھنے اچھا جلو ماشاہ جلوئے تک سینری جی کے ماشاہ بری ایتی بسم اللہ اللہ اکبر جسول اللہ اللہ صلی اللہ محمد دعا دیلتوائے سے ہر لوگ بھی آخر ہیں اللہ تعالی مومنین دیا تمام دعایں قبول فرد شہدائی کر ولادی عصد عصد کی جتنے مومنین تشریف لے آئے یا نہیں کہا سکی خدا والدعالم تمام دعا جات شریع قبول ہے خصوصا جس میں متعلق عزیز فرمان خدا والدعالم منادیس دعان و شرف قبولیت اطافہ میری بات اتنے تک پہنچ گئی کہ وحدہ لا شریک ذات اللہ ہے اور ساری مخلوقات دخالے اللہ ہے اور ساری مخلوقات جو اللہ نے محمد و آل محمد نشبت و افضل بڑھا بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک بکہ مار کرتے ہو جیورا پر اویے دے ہو میرے پاسے بے کوئی اور میرے محترم شامین حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے آخری نبی دی نبوت دی بشارت سنائے سبحان اللہ بے شک بے شک صحف ابراہیم گوا دورات و اندیل گوا خدا قشم علواہ دورات دے اندر بھی صحف ابراہیم دے اندر بھی انجیل دے اندر بھی آخری نبی دی نبوت دی بشارت موجود ہیں میں تفصیلات سنتِ الٰہی آئی ہے کہ ہر معصوم نے ماباد آوروالی حجت اور ماباد حادی دی خبر فرمائی اور تمام حادیان برحق نے حسنِ اندنانی دی نبوت دی خبر سنائے مرحان الولیات میرے نالن سارے سائیوان اگلہ جمعال آفنا جانا تاثر بہت درمی جہالت والک باتیں میں غیر متعصد ذہن و دعوت فکر دے رہاں دفتر احادیث اسلام چلک رہے اندرہ مطالعہ کر خاتم الانبیانی بھی اس وقت تک جہان نہیں چھوڑیا جب تک پہلے اپنے ماباد حادی دی ولایت امامت اعلان نہیں فرماؤں یاری حدری یاری تو آڑے جائے سرخیز مجمع جیٹا زور لاؤنی دلوڑ کوئی نہیں اس واسطے میں ہی نہیں آرام آرام نال پہ آپ میں ہی جو شک دابت بکھاؤنی گا ضرورت ہے ہی نہیں نا جناب بسم اللہ بسم اللہ بج دس مدرمی بدے دی تکال نہیں رسول اللہ نے لک شو لک مجمع بلیت ایک طرف بھی نہیں چاروں طرف علی نے علی دوازو پکڑ کے چاروں طرف دکھا کے فرمایا میں جا رہا ہوں تو ہنو سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہا من کنتو مولا ہو فہاز علی المولا سبحان اللہ جنہا میں مولا ہوں میرے بعد ہوں دا علی مولا علی مولا بلیت امامت منصب حلایت ہے اگو شیعہ ساڑی رسول میں سمجھ دا بتنصیبی ہے کیسا ہدایت حاصل کرن بھی بجائے استعمار دعالہ کار بن گئے کیونکہ انہا سازشنا دو حملے کیتے ہیں تشیعوت انہوں سہریت تحملہ ایک ناصبی تحملہ جنہا امور رکھو العالمین نے اپنی ذمہ رکھے انہا شاہ انا امورج انا مقدس حسدیان شامل کر دیتا میرے محترم شامل میری طرف دیا امامت منصب ہدایت ہے منصب امامت منصب رہبری ہے رسول اللہ نے بارہ دی خبر شنا ایک نہیں میرے بعد میری مسئل دوارش بارہ ہوسن سبحان اللہ شاہ سبحان فرمایا اُبارہ بی بارہ صاحب تحارت حسن صاحب حسمت حسن سبحان اللہ ودی محترم منصب امامت کتنا عالی منصب ہے کہ ہر شخص جدا دعوی امامت کرے اس امام بن نہیں میری محترم اللہ نے کچھ خصائص اور خصوص امتیازات عطا فرمایا حرم شعبان بھی منصب نال میرے ارز کی دی نا اس اتما امام حسین اسلام دی بلادت بھی ہے امام زمان دی بلادت جملا میں عرض کر دیا میرے قبلہ انہ حسین اللہ نے شرف اٹا فرمایا باقی لو این ممکن ہے انہ دی بلادت نجس ہوئے مگر میں خدا دی قسم اٹھا کے آخر ایک بارہ دے بارہ او مقدس زباطن جنہ دی بلادت طیبہ ہے طاہرہ پاکیزہ آئے عالم علم لدنی باقی نہیں ختم کر اپنی بات قبلہ اس وقت دوسرا حملہ سخترین جلغار ناصفیت دیوال نال اور مسئلہ امامت کانفرنسز وغیرہ بھئی ہر کسی حق ہے نظریاتی طور پہ اپنے مکتب نو بیان کر سکر دیاؤ بھائی مکتب امامت ہے شیعہ شیعہ مکتب امامت بھی کیا شرائط ہے ربیان عبی بسیر قل طول عبی الحسن موسی جعفر علیہ السلام جعل تو خدا بما یورف ال امام ابو بشیع عد المحسط میں امام بمحضر چاہیا میں عرض کی تھی میری جان تو اٹھے قطمہ تے قربعان بے شکر مولا امام دی شناخ کیا ہے دار کوئی آگے میں امام امت میں امام برحق امامت دی شناخ کیا ہے قالب خسار فرمایا ایک نہیں امامت دل حرصر اعصاف اما ولہن بشیع تقدم من ابی فعشار به الہ یکون حجت نوجوان دوستو معشوم نے فرمایا پہنی شناخ دی ہے کہ ما قبل امام آباد امام دی امامت دی وضاحت کرے اور لوگ اللہ سے میرے بعد اللہ دی زمین تے حجت اے حرصر توجہ فرمائی پہلی پہلی شناخ اگر بڑھنا چاہے اور امام عالی مقام نے فرمایا امامت دی دوسری شناخ دی ہے یبل مناس قل لسان حق دا کائنات ہر انسان نال کلام کر سکتا ہے ساتھ تھکے بیٹھے ہو نا نیرے حیدری لعالی جڑا لوگ نال کائنات انسان نال مولی زبان کلام اور تیسری علامت ماشم نے فرمایا امام برحق ہو سی جڑا منت کو تیر جان دا ہو یعنی قرید یعنی بولی یعنی بیش بیش میں امامت دی عظمت بیان کر دیا اور چوتی شلاف امام نے فرمایا امام برحق ہو سی جڑا ہر زی رو دا سوال بھی سمجھ سکے اور جواب دے دی اہلیت بھی رکھ دا ہو بیش 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 صرف بیان کی دی اور اس تو بیش 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 جوال امام حسین سید الساجدین امام محمد باقیر اور ایک روایہ در ایک تازہ نظر جب یعقوب ابن سر راج آدھ میں امام جعفر صادق دی خدمت چاہے اور میں عرش کی تھی مولا تو اڑے آباؤ اجداد تو بیتر آن دنیا تو چلے گئے تو ہڑے بعد بچے تو اشارہ فرما رہا ہاتھ کھولو جنگر نہیں بیٹھے وہ بچے دو اشارہ اوہ شخص احران ہو گیا مولا میں امام پوچھے اسی بچے دو اشارہ فرما رہے فرمایا تاجب نہ کہ رہا اسے بچے نال ہم کلام اور شخص آتا جو میں پنگھوڑ رہتے آکے میں سلام کی تا سلام آلی کا یا ولی اللہ اے ولی خدا میرا سلام اس بچے نے فسی عربی زبان میرے نال گفتغو شروع کی تھی ادھ میں لٹھا انہے چہرے دیتیور بدل گیا اکھن لگا تو سادھ خانواد نال محبت کرن والا ہے اللہ نے بیٹی عطا فرمائی انہا نام مناسب نہیں رکھ جا گھر پہلا کم ہو کر انہا نام بدل نام ایسا رکھ آل محمد بھی غلامی بھی خوش روب آجا بے شاہ بے شاہ اللہ تکبیر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ حی دری میرے نا تھوڑا جیسا پر توڑا باقی رہ گئے یعنی ہر امام نے ماباد امام امام بھی وضاحت فرمائی اپنے منن والے اپنے محبان اور قبل آئیو وجہ ہے جو نشہ پھردے شیعہ جدا بیٹھے ہوئے نہ تو نہ کیا امام سادق علیہ السلام تو باعد اللہ افتر بھی دعوی امام بھئی کمیں پتہ لگے جو حق دا امام کون ہیں انہ ستر سوال لکھے ہر سوال ایک کاغذ دے جگہ چھوڑ دے جو انہ سیل بن کر گئی انہ ایک بند اپنا فرست مقرر کی تا کیا لے جا جڑا سیل توڑے بغیر جواب لکھ دے ہوا حق دا امام سوال کئی چیزاں جنہ در مہانیت نال تعلق ہیں یقینا اور انہ حسین اللہ جڑا براہ راست رابطہ ہے سامین ظاہر او شرف و فضیلت اللہ نفس سکر نائی حسین و عطاف بے شک اور قبلہ او شخص آیا مالی امام بھی آس کو وہ عبداللہ افضر کو لائیا بلاؤ بلاؤ جانے کو لہر ماشروم بندے دے بچ دا یہ روگی نہ ہو اور پرشان ہو گیا وہ فرست سادہ ہو جدا نومہین دا شخص آیا اس رائع دعا منگی میرا اللہ من حق دے امام دی معرفت عطا فرماؤ آدم قلید مور دے آکے رکع جو ایک شخص نے صدا دی میرا نام لے بلایا علی ابن احمد پرشان نہ ہو تن امام وقت یاد کر رہے ہیں یعنی امام موسی قاظم علیہ السلام یاد کر آدم یقین ہو گیا جلا میرا نام بھی جاندے اور میری اس پرشانی تو بھی واقف ہوگی آئی وہ امام برحق ہو سی مولا 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 فرمایا کھول کے بھیک میں جواب لکھ سوڑ مولا ماشاءاللہ آخری گزارش بھائی میں جلدی میں سے زہر ان میں انتازہ ہو گیا بھائی زہر وہ میں انہا بنے جو دہان انہ بس سدیج جو فج گل آنا پکے بھائی میں بس ختم کر دیتی یہ بات ہر امام نہیں ہر امام نہیں ما بات امام نہیں امام بات پہنچ کی باروی ہجتہ سیر لاؤ ایک والی میرے نا باروی امام امام دروازہ بند ہو گیا جڑا ہون نبی دیمس دیوارش ہون ددا وکڑے جو میں امام ہوں جھوٹا ہے قذاب ہے بھائی امام دروازہ بند ہوئے ہدایت دروازہ بند نہیں ہویا ایو میں میسیج ہو رہی پیغام مجلس اور اجلی جلاس سی جلس کرنا چاہنا میرے قبلہ باروی پردہ غیبت چلا گیا امام دروازہ بند ہوئے انہی باروی بھی امام قیام تک بست ہے کی گیرہ جس طرح رسول اللہ دی رسال تا قیام ہے اسی طرح مہدی دوران دی امام دو حکومت بھی قیام تک مگر پردہ غیبت اس بجر تو بگل کیا امام نے امام منصب ہدایت تھا نا کیا امام پر حق نے ہدایت تھا کوئی بدو غص فرمایا یا نہ مشیعہ میرے میرے محبان آوارم جد و مرضی آوے کسی انگوٹ ہٹھے کیوں بھی شریعت کچھ کسی جاہل تو بھی کچھ ہے کیا خیال اٹھے کھوپڑی ذرا برابر بھی عقل رکھ دے و آپ سے نہیں امام برحق نے اپنے معباد جڑا دروازہ ہدایت بیان فرمایا اپنے محبان دے سامنے اپنے منن والے انجر جس دروازے دی ہدایت فرمائی وہ دروازہ کیا فرمایا امال فرمایا میری غیبت قبرہ دے دورز جاہل تو نہیں کچھ نام انہ تو کچھ نائے جنہیں ساڑھی احادیث سے عالم ہوں جنہیں ساڑھے فرامین جان دے ہوں فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَعَلَى حُجَّتُ اللَّهُ وہ میری طرف کوہاڑے پہ حُجَّتا میں ہونا فَإِنَّهُمْ مَسَائِلْ پُچْلَ اَحْلَمَ اے میں پیغام آرز کر رہا ہوں شریعت دمش نہ پچھ رہے کپڑا سلوانا ہوئے تو درز ہی کھول بلدہ ہوئے مقدمہ لڑنا ہوئے تو وقیل کو بولو میرے نام یار کوئی دھر تعمیر کرونا ہوئے تا کسے انجنی ارسلی کرو ادھر جو کرتی نا تو جدہ تین دے مسلے دی لوڑ ہوئے اس تو وین کو سی جدہ قرآن بھی جاندہ ہوئے چودہ دا فرمان بھی جاندہ ہر بندہ محترم ہے جدہ امیر المومن دی ولایت امامت تا قائل ہے مگر ادھر تیر میری طرف دیکھو اور میں آخری بات کر ختم کرن والا ہوں میرے محترم جتنا قرآن اور تعلیمات اہل بیت نال مخلص سی اتنا ہی قابل عزت اور قابل احترام ہو سی کوئی ذاکری نال کسے ذاکر نال ساری کوئی ظاہر کوئی رنجش نہیں ہے کوئی سن پرابلم مشکل نہیں امام حسین علیہ سلام ذاکر دا بڑا مقام ہے بلکہ سعد علماء امام حسین ذاکر خود خدا ہے دوسرا مصطفی ہے اور پھر ترطیب نال آخر کے فرمی دیا امام حسین ذاکر یعقوب کنینی ہے شیخ صدوق ہے لیکن نراز نہ ہو امام حسین ذاکر مقام ہے ادا کار تا کوئی مقام نہیں تاجر خون حسین تا مقام نہیں زاکر حسین تا مقام ہے میرے محترم سامین لڑا عزادار سید شہدان سر سر بزنس کاروبار سمدھی ایسے تاجر جتا کوئی حیثیت نہیں کتر تائیں اس سے رو اجمان دے وسائیں یار ہوشتے نہ خون لینا کام از کام اتنی پہچان کا پیدا کرنا جو آل محمد ذاکر کون ہے مذہب اہل بیت ڈاکہ مارن والا کون بیت 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 اور قبلہ ترہی اصلاح کے ذریعے مسجد مدرسہ اور ممبر مسجد مدرسہ اور ممبر مسجد بھی اصلاح کے ذریعے ہے مساجد ہی کیا ہے وہ بڑے سامنے نراز نہ بھی چنگے بلے متدین بندے مانی مسجد خالی کوئی پیش نماز دے انتظام نہیں چنگے بلے بھردے بندے مگر دین دے خرچ کرن ورس تے آمادہ نہیں دس بھلا دے دو ڈھائی مر پہ یا اتنی زمین ہے پراپرٹی اجاد آدھ اس ورس تے فیملی میں بڑھتے رہن کیا چود دو نہیں پات سکتا بھائی دین دے کمن مساجد آبادی ایسا اچھا پیش نماز ہونا ضروری ہے جڑا تیری اولاد قرآن سیرت اہل بیت آگا دوسرا ذریعہ آہد اصلاح دہ مدرسہ اور مدارس دی کیفیت وہ بھی جناب تے سامنے میں اس سے زیادہ روشنی نہیں پہنا چاہتا مدارس ظاہر ہے وہ عوام نال مومنین نال چل دیں اور قبلہ اگر مومنین کرام صرف اپنے مالی واجبات نہ حساب کرن جا نراض نہیں ہونا اس مجی میں کتنے بند انجی بقائدہ خونق صدا کر دیں میں تقریبا پورا ماہ رجب دست وستہ مومنین خدمت گزارش کر دیں اپنی حیثیت مطابق کہ ہر مومن مجاہد خمس کم خونص صدا حساب کریں مالی پاکیز نوسی اور علماء کچھ چپان آرے بندے ایسے جڑے خون شمی تھے میں بڑا اچھی طرح جان تھا اور میں غلط نہیں آخر یا اس صرف علماء کچھ نجات نہیں نجات جس چودہ حکم عمر کی داد بس بھائی میں آخری گزارش کر رہا اور اصلاح تیسرا ذریعہ آئی ہے ممبر حسین اور سب تو بڑا ذریعہ ممبر امام حسین اصلاح جس سب تو بڑا ذریعہ اصلاح اس وقت تو خود قربلائی ہوسی خود حسین ہوسی اس غریب آپ پتہ ہی نہ ہو جو مقصد قربلاء کیا ہے وہ کیا قوم نوسم جیسی بے شک اور آخری میں گزارش کر رہا کربلاء نے اس طرح بڑا جیسے کہانی نہیں اور سٹوری اس نے کہانی اور افسانی دی شکر گھر تیار کر کے گاب کربلاء سنائیے جیس طرح ماما بچین کہانی سنا کے سنا دی دی ہیں اس نا اہل ممبر کہونا لے بندے بھی کربلاء نے افسانہ بنا کے سنا کے گوم نو صلا دی تا یار حق دو بھی کہ ہاں حسین ابن علی ماتند دار مگر نماز نہیں پڑھ دا ادھر میری طرف دیکھو خدارہ خدارہ میرے محترم سامین امام بارگاہ اور عزاداری حسین حقیقی عزاداری ہے جس سے لوگ بدعملی تو نفرت اور توبہ کر کے عمل دی طرف راقب نظر آمین لئے نمازی تو لوگ توبہ کر کے نماز بدعملی تو نفرت کر کے لوگ کو عمل بن یعنی لوگ امام بارگاہ تو مسجد دی طرف بن اور مسجد تو امام بارگاہ دی طرف آمین مقت ختم ہوگی ہمیں نماز بھی کیا اسی ہے فلام پیڑیاں پڑیاں فلام پیڑیاں پڑیاں اس طرح علماء فرمائے نا کہ قوم شمر کا خنجر یاد رہ گیا حسین لسجدہ بھن گیا ناڑی سوچ فکریوں بڑھ گی نا اہلی وہ خنجر یاد ہے اتنی اضربہ اتنی اضربہ اتنی اضربہ لیکن جس اس مقصد واجتے حسین اہاں انہیں سن دے پیائے چھے مہینے ادھا بچہ ہاتھ تجا کے زبا کرونا قبول کر گیا اس مقصد تو فراموشی ہو گئی اس مقصد نو بھلا دیتا گیا بس دوستو بھائیو خدا جانتا لیں کربلا جمہور دنانی ہے کربلا ہی جذب دنان ہے کربلا ہی بیش کرنا بیش او مسجد جسے اتنا بڑا سانیہ ہویا کہ اگروں بندے زخمی ہو گئے اونا اسے مسجد اس نماز بعد جماعت ادا کر کے کربلا دی سنت نو زندہ فرما بیش بیش بدی ہی اور اس انہ امور تی طرف متوجہ ہونا چاہی رہے ہیں میں دیکھ رہا تو چھوٹا جیا بچہ حسن عباس سنا جنہ مدلک تو سبی ٹھوسی جڑا سکور جو آیا اور مائیون فام بدل جا بیٹا نماز جمع ادا کر گیا تا نماز جمع پڑھنا تھوڑی دیر بعد ہم دا لا شاہ کر میرے محترم شامعیم میں آدھا بڑا علم ناک سامیہ ہے نا بڑا دردناک سامیہ ہے مگر پوری دنیا چور خصوصا پاکستان جو کتنے لوگ انتازیت پیش کرن والے خراج عقیدت پیش کر ہوں گے مومنین دیا کی سر کے پر نم ہو گئی ہیں میں اس مظلوم آماز غربہ تھی آدھا رہی جنگ تازیت کرن والا پیدا آجی صاحب جیسے پڑھ رہے ہیں میں آخری جملہ پیاد آماز اس ماضی حمد کو قربان جڑی بیک رہی ہائی دا گھوڑ سوار حتھا ات میزے پکڑ کے میدان گربلا ات میزے مار رہے ہیں خصر دلاشا اللہ تو نے بچے زنگی دراج پروائے مبئی میری گفتبو ایک نیزہ جدہ باہر آئے نال اسغر دلاشا بلد اور اگلا ارمان کبرش بھی نہ بھلسی اس ظالم نے علی اسغر دلاشا نیزے تو چھڑا کے خنجر نال اسغر دل جدا گئے اجر ام علی اللہ خدا ون دعلم تو اڈیان سو قبول فرمائے اور یہ وجہ ہے جناب ہم پہلا اسغر تنتسہ ٹور اعبادہ کرینیا میں ڈھنڈا پانی نہ بھی اور اپنے وارث سیلاش دھکتے ریٹھی آئی وعدہ کیتا حسین مولا میں جب تک زندہ رہصہ میں چھاند اللہ 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 اللہ